عید الازہ کا پہلا دن گھروں میں خواتین نے پکوان تیار کر لیے بار بی کیو کی تیاریاں بھی جاری ہیں ہماری نمائندہ اسما شوکت اس وقت ایک فیملی کے ساتھ ہیں جسما بتائیے گا کہ کیسا گزر رہا ہے آپ کا عید کا پہلا روز جب لکل عید الازہ کا پہلا روز ہے جہاں مرد حضرات نے ایک قربانی کی ذمہ داری سنبھالی تو وہیں خواتین نے بھی کچن سنبھال کے رکھا ہم مزیدار کھابے تیار کریں گے بڑی ایدو مزیدار کھابے نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا ہے اس وقت میں ایک فیملی کے ساتھ میں موجود ہوں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کھوکنگ میں بہت ساری چیزیں کی ہیں سب سے پہلے شامی کباب سیمیاں اور صبح میں ہم نے کلیجی بھی کھائی تھی وہ بھی بنائی اور مٹن کا سالن دپہر میں کھائیا اب رات میں ہم لوگ بار بی کیو پلان کر رہے ہیں میرے ساتھ بھابی بھی موجود ہیں اور ان کی گوھر میں بڑی ہی خوبصورت پیاری سی ماشاء اللہ بچی ہیں مجھے بتائیں نیو بورن بی بی کے ساتھ کچھ ککنگ کیا یا صرف ریسٹ کی ہے ریسٹ تو بالکل نہیں کیا لیکن ککنگ بھی بالکل نہیں کی اس کو یہ سنبھالنا بہت بڑا کام ہے لیکن یہ کہ الحمدللہ فیملی بہت سپورٹ ہے یہاں کے مجھے جو گھر کے مرد ہیں وہ نظر آرہے ہیں کام کراتے ہوئے اچھا مجھے بتائیے گا کیا تیاری کی جاری ہے بس جی آج آپ کو پتا ہے فرسٹی ہے اید کا تو بار بی کیو پلان ہے وید فیملی ان فرنس چانتی مجھے بتائیں کیا سپائشل فرمایش کی جاتی ہے گھر کے مردوں کی جانب سے بار بی کیو کی فرمایش کی جاتی ہے اور سندھی بریانی کہہ رہے ہیں بچے کے آپ وہ بنائیں ایک چھوٹا سا خواتین یہاں پر شکوا کرتے دکھائے دیتے ہیں کہ پورا دن کچن میں گزر جاتا ہے کوکنگ کر رہے ہیں اس وقت اگر میرے کیمرمنٹ دکھا بھی سکیں کہ بار بی کیو کی تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں کھابے بھی چل رہے ہیں بار بی کیو بھی کیا جائے گا تو اید کا پہلا روز جو ہے اپنوں کے ساتھ اچھے سے جو ہے وہ کھانا کھا کر خوب اچھا ٹائم گزار کے جو ہے وہ اید کا پہلا دن جو ہے وہ گزارا جا رہا ہے جی